ساماج ایک ایسا بازار ہے جہاں صلاح تھوک میں ملتی ہے اور صحیحوگ بیاج پر ملتا ہے نمسکار دوستو میں مدن لال ڈوڈی دا موٹیویشنل ہرٹ چینل سے جن کو آپ مطر سمجھتے ہو وہ آپ کو اپنے ساماج کے سامنے کس طرح سے سرمندہ ہونے کے لئے اپنے کو مجبور کر دیتے ہیں اور آپ کے مطر آپ کو انتی کرنے سے کیسے روکتے ہیں یہ بھی جانے اور اس سے نپٹنے کا اپائے بھی اس ویڈیو میں آپ جانے یہ سکھیں گے کہ آپ اپنے مطروں دوارہ دی جاری نیگٹیویٹی سے کیسے بچ سکتے ہیں لے کر ایسا کہہ دیتا ہے جس سے میرا مند اس کاریہ کو کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے میرے مطر میں کوئی بھی کاریہ کرنے سے پہلے ان سے صلحہ لیتا ہوں اچھتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تیرے بس کا نہیں ہے یہ تیرے سے نہیں ہو پائے گا نہ ہی تیرے پاس اتنا دھن ہے تیرے پاس تیرے پاس سریر ہے اور نہ ہی تیرے پاس بدی ہے پھر بلا تو اس کاریہ کو کیسے کر سکتا ہے اے تم اس کاریہ کو شروع کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے پاس جو بھی جمع پنجیے وہ ساری ختم ہو جائے گی پھر میں ہار مان کر آخر میں بخاری بننا بھی چون لیا بخاری بن کر بھی دیکھ لیا لیکن لوگوں نے تو مجھے یہاں بھی نہیں چھوڑا وہ لوگ مجھے تانہ مارتے ہیں کہ تم وہی ہونے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا اس تاری بڑی بڑی باتوں کا کیا ہوا مجھے کہیں پر بھی چین نہیں ہیں لوگ مجھے کہیں بھی چھوڑ نہیں رہے لوگ مجھے جہاں بھی ملتے ہیں مجھے کھری کھوٹی سنانے میں پیچھے نہیں رہتے تو گروہر مجھے آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں تب بھی وہ سادو ماتما اس ویکتی سے کہتے ہیں کہ آخر تم کیا کرنا چاہتے تھے وہ ویکتی کہتا ہے کہ میں بھیاپار کرنا چاہتا تھا تو سادو کہتا ہے تو تمہیں روکا کس نے جاؤ اپنا بھیاپار شروع کرو لیکن اس کے ساتھ ہی میری ایک بات اوشے دھیان میں رکھنا جب بھی کوئی کاریے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو کسی کاریے کو کرنے جا رہے ہو تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں جو بھی کہہ رہے ہیں انہیں انسنا کر ان کی باتوں پر بلکل ہی دھیان مت دو جو بھی کہہ رہے ہیں اسے کہنے دو آخر کار وہ تھک ہار کر وہ شانت ہو جائیں گے تم اپنا دھیان اپنے کاریے پر لگائی رکھو جیسے تم کہہ رہے ہو تمہیں بھیاپار کرنا ہے تو تم پوری طرح سے اس میں جھوٹ جاؤ پوری مہنت اور لگن اس بھیاپار میں لگا دو جب تک کہ تمہیں سپلتا حاصل نہیں ہو جات اس ویکتی نے سادو کی بات مانی اور ویکتی ترنت ہی اپنے گھر لوٹایا اس کے مند میں کئی سارے ویچار تھے کیا اس گروہ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے اس کا مند دویدہ سے برا ہوا تھا کبھی وہ سوچتا ہے ہاں مجھے ایسا کرنا چاہیے کبھی کہتا ہے نہیں نہیں تم ایسا کروگے تو برباد ہو جاؤگے آخر کار کافی سوچ ویچارنے کے بعد اس سادو کی بات مان لی اس یوک نے ایک ویعاپار شروع کر دیا ساتھ ہی اس سادو کی بات پہ بھی عمل کیا چاہے کوئی بھی آئے چاہے کوئی کچھ بھی کہے میں کیول اپنے ویعاپار پر دہن دوں گا جیسے ہی اس کے مطروں کو اس بات کا پتا چلا کہ ویعاپار شروع کیا ہے وہ لوگ ترنت اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو کیا کیا تمہیں برباد ہونا ہے ہم نے تمہیں اتنا سمجھائے اور اتنا منع کیا لیکن تم تو ہماری بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہو ہاں یہ بات ابھی بھی مان لو تمہارے پاس سمجھ ہے ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا جاتے جاتے تو اتنے تک کہہ کے چلے گئے کہ تم اوشے ہی برباد ہو جاؤ گے نہ تو تمہارا ویعاپار رہے گا اور نہ ہی تمہارا گھر رہے گا سب کچھ نشٹ ہو جائے گا لیکن اس نے اپنے ویعاپار پر دہن دیا ویعاپار کو پوری ترے لگن کے ساتھ آگے بڑھانے میں جھٹا رہا تین مہینے تک ویعاپار اچھا چلتا رہا تین مہینے کے بعد ویعاپار نقصان میں چلا گیا اور اس کے مطروں کی وہ ساری بات یاد آ رہی تھی اور وہ سوچنے لگا سائد میرے مطر سے ہی کہہ رہے تھے مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی اور پھر اچانک سادو کی بات یاد آ جاتی ہے جو کہی تھی کہ جب تک اس ویعاپار کو سفلتا پورک چلانے میں آپ سفل نہیں ہو جاتے تب تک رکنا نہیں ہے آگے بڑھتا رہنا ہوگا اور سبھی کی باتوں کو انسونا کرنا ہوگا جو تمہیں روکتے ہیں جو تمہارا کاریہ تمہیں کرنے نہیں دیتے کرنے نہیں دینا چاہتے اس نے ایک بار پھر اپنے کام پر دہن دیا اس نے ایک بار پھر حیمت کے ساتھ اپنے کام پر دہن دیا اب کی بار جو میں گلتیاں کی اسے میں نہیں دو رہوں گا اس نرنے کے ساتھ اس نے ایک دوسرا ویعاپار کھڑا کیا اس گلتیوں سے شیک لے کر وہ آگے بڑھتا رہا ابھی بھی اس کا ویعاپار کوئی خاص چل نہیں پا رہا تھا تبھی اس کے میتر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے دیکھا جیسا ہم نے کہا سیم ویسا ہی ہوا تمہارے ساتھ ہم نے تمہیں منا کیا تھا کہ تم ویعاپار مت کرو لیکن تم نہیں مانتے اس لیے تمہارا پہلا ویعاپار تو چوپٹ ہوئی گیا تم اتنے اڑیل ہو کی کیا کہیں ابھی بھی تم ہماری بات مان لو ابھی بھی ہماری بات ماننے سے انکار کر رہے ہو کیا تم مرک ہو گئے کیا تمہاری بدھی کام نہیں کرتی کیا جب تم سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے اس ویکتی کے مند میں اس سہدو کی بات پوری طرح سے گھر کر گئی تھی کہ کوئی تمہارا کار یہ کرنے سے تمہیں روکے اس کی بات پر دھیان مت دینا اس کی باتوں کو انسونا کر دینا چاہیے اس ویکتی نے بلکل ویسا ہی کیا اس نے اپنے سبھی میتروں کی باتوں کو انسونا کر دیا اور اس نے اپنا پورا دھیان اپنے ویعاپار پر لگا دیا اس نے اپنی ساری اے سپلتاؤں پر دھیان دیا تو کہ وہ آخر اے سپل ہو کیوں رہا ہے اس نے اس پر چنتن کیا اس سے اس کو پتا چلا کہ اس کی اے سپلتا کا کارن ہے اے سپلتا کا کارن یہ ہے کہ وہ کسی سے خود نہیں ملتا وہ اپنے بیاپار کی ڈیل کرنے کے لئے خود ملنے نہیں جاتا جب کوئی آب سکتا ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو بھیج دیتا ہے دوسرے ہی اس کے لئے سودہ کرتے ہیں جبکہ وہ سودہ اسے خود کرنا چاہیے تب ہی تو بیاپار اس کے اچھی طرح سمجھ مائے گا اس نے اپنی اس کمی کو پہچانا اور اس اپنی کمی کو دور کیا اپنی کمی میں صدہار کیا وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ کسی سے بات کیے پینا بیاپار کرنا اے سمباؤ ہے دوسروں کے کندوں پہ بیاپار نہیں کیا جا سکتا سب نسکرس نکالنے کے بعد ایک بار پھر اس نے حمد جھٹائی اور اپنے بیاپار کو زیادہ سپیٹ سے گروہ کرنے کا نشجہ کیا اور اس کے بیاپار کی بیٹ اور گروہ کی سپیٹ بڑھتی چلی گئی نئی نئی چیزیں سیکھتا گیا اب وہ اس گاؤں کا سب سے بڑا بیاپاری بن چکا تھا تب وہ کہتے تھے مجھے تو پتا ہی تھا تم کچھ خاص ہو تمہارے اندر کچھ تو ایسا ہے جو تم کچھ الگ کر سکتے ہو ہم تو تمہیں اس لئے روپتے تھے کہ تم اپنے آپ کو جانو اپنے آپ کو پہچانو اندر کی سکٹی کو وہ باہار نکالو کہ کچھ بڑا کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اب جو اس کے مطر اس کے پاس آیا کرتے تھے تب وہ کہتے تھے تم کچھ خاص ہو لیکن اب وہی ویکتی اپنے میتروں کی باتوں پر دیہن نہیں دیتا تھا اور گروہ جن کی یاد آئی وہ ہے ویکتی اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہ سادو مہارا جو ابھی وہیں بیٹھا تھا دیہن میں لین تھا جب سادو دیہن سے بار آیا تو وہ گروہ کے چرنوں کو پرنام کیا گروہ جن نے کہا کیا تم ابھی بھی ان لوگوں کی بات سنتے ہو یہ ویکتی کہنے لگا گروہر میں ابھی بھی ان لوگوں کی بات سنتا ہوں اب کچھ اور کہتے ہیں پہلے کچھ اور کہتے تھے پہلے وہی لوگ میرے کو کوئی بھی کاریہ کرنے سے روکنے کا پریاس کرتے تھے میں نہیں کر پاؤں گا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اب سب کچھ الٹا ہو گیا ہے اب یہی کہتے ہیں تم میں کوئی خاص بات ہے تم جہاں بھی ہاتھ رکھو گے وہ ہر کاریہ ہو جائے گا تم کچھ بھی کر سکتے ہو اب تو گروہر وہ میرے مند کی بات کرتے ہیں اب تو ان کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تب ہی وہ سادو مسکرائے اور اس ویکتی سے کہنے لگے ارے اندھے تمہارا مند ان کی باتیں سننے کو کہہ رہا ہے تو اس کی بات سن لو جان لو پھر کیا پرنام نکل کر آئیں گے میں تمہیں ایک ورس بعد یہی ملوں گا اتنا کہہ کر سادو دھیان میں لین ہو گیا وہ ویکتی پرنام کر کے اپنے گھر کی اور لوٹ آیا شروع شروع میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ ان کی باتیں سن کر خوش رہتا تھا اسے اپنے اوپر گروہ ہوتا تھا وہ ان کی باتیں سن کر خوش رہتا تھا لیکن وہ ساری باتیں تو اس ویکتی کی پرسنسہ میں ہوتی تھی جس سے اس ویکتی کے ویپار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا تھا اس کی باتوں میں مگن رہتا تھا دیرے دیرے ایک ورس بیٹ گیا اور اس کا ویپار نقصان میں چلا گیا پھر وہ ویکتی دوڑا دوڑا اس گروع کے پاس گیا یہ گروع جیسا آپ نے کہا تھا تاکہ ان کی باتیں سن کر دیکھ لو میں نے اس کی باتیں تو سنی لیکن ان کی باتیں سننے میں تو بہت اچھی تھی لیکن کام کی نہیں تھی میں اس کے کہے انسار وہ سارے کام کیا کرتا تھا وہ کام میرے جانے اور پرکھے تھے اس کے ویپار میں نقصان ہو گیا اور میں پھر کرجے میں ڈوب گیا اب میں کرجے میں بری تریشی ڈوب چکا ہوں جو لوگ میری پرسنسہ کرتے تھے وہ لوگ ہی مجھے اب مرک اور پاگل کہنے لگ گئے ہیں وہ سادو ان ویکٹی کی بات سن کر مسکرانے لگا اور اس ویکٹی سے کہتا ہے بندے ہم یہی گلتیاں جیون پر دوراتے رہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا پسند کرتے ہیں ہم کو جو اچھا لگتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن لوگوں کو کچھ ہمارے بارے میں اچھا لگتا ہے ہم وہی کرنا پسند کرتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے تب ہی تو ہمیں اچھا لگے گا تب ہی وہ ہماری پر سنسا کریں گے پہلے وہی لوگ تمہیں روکا کرتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے کیونکہ وہ تمہیں روکنا چاہتے تھے لیکن تب اس کی باتیں تمہیں بوری لگتی تھی کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ تم کچھ الگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہارے اندر کچھ خاص ہے لیکن وہ تمہاری بہنوں کو نہیں سمجھتے تھے اس لیے وہ تمہارے لیے بورے تھے لیکن اب اس کی باتیں تمہیں اچھی لگنے لگی ہیں لیکن اب اس کی باتیں تمہارے لیے اچھی ہو چکی ہیں تب ہی تمہیں انہی کی بات کو سنا اور آخر اس کا کیا پرنام آئے یہ تمہارے سامنے ہے واسط وقتہ یہی ہے کہ وہ لوگ نہ تمہارے پہلے تھے اور نہ ہی اب ایسے لوگ سمیں دیکھ کر بدل جاتے ہیں اس کا ارادہ اس کی سوچ اس کا بولنے کا ڈھنگ سب کچھ سمیں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے وہ ہے ویکتی روتے ہوئے سادو سے کہتا ہے اے گروہر آپ ہی مجھے بتائیے مجھے کس کی سننی چاہیے سادو اس ویکتی سے سب سے پہلے کہتے ہیں اندھے سب سے پہلے اپنے آپ کی سننی چاہیے بعد میں کسی صد پروش کی سننی چاہیے لیکن تم تو ان لوگوں کی بات سنی جو جیون میں کچھ کر نہیں سکے جب لیکن تم میرے پاس آئے میری بات سنی میری بات مانی تم نے سپلتائی ہی حاصل کی لیکن ایک بار پھر تم نے انہی کی باتوں میں آگئے انہی کی باتیں سننے اور سمجھنے لگ گئے اور اس کے بعد کیا ہوا ایک بار پھر پوری طرح سے کڑجے میں ڈوب چکے ہو پوری طرح سے برباد ہو چکے ہو اور ایک بار پھر تمہیں اپنی ہی بات سننی چاہیے اور میری بات سننی چاہیے اس بات پر وہ ویکتی کہتا ہے کہ ابھی میں آپ کی ہی بات سنوں گا اب مجھے بتائیے مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں کروں گا تبھی گروبر کہتے ہیں کوئی بھی کاریے کیوں نہ ہو اسے اس لیے مت چھوڑو کہ تمہیں لوگ کیا کہیں گے اور کسی کاریے کو اس لیے شروع بند مت کرو کہ لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں اس کاریے کو کرنے سے لوگ تمہاری پرسنسہ کریں گے تمہیں جو بھی کاریے کرنا ہے وہ تمہاری سوچ سمجھ کے انوسار کا ہونا چاہیے اور اس کاریے کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ سپل نہ ہو جاؤ اس کاریے کو سپل کرنے کے لیے تمہیں انتیم پریاس تک کرنا چاہیے کبھی ہار مت مانو اگر تم بیچ میں ہی ہار مان لیتے ہو تو تم اپنے جیون میں کبھی بھی سپل نہیں ہو سکتے اگر تم ہمیشہ ان لوگوں کی بات سنتے ہو جو ہمیشہ تمہیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے تب بھی تم اپنے جیون میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس ویکتی کو اس سادو کی یہ بات سمجھ میں آگئی اس ویکتی نے اس سادو کو پرنام کیا اور واپس اپنے گھر کیوں اور لوٹ آیا اس ویکتی نے اپنے گلتی کو صدھارا اور پھر سے ایک نیا ویپیار شروع کیا اور اس کو انچائیوں تک پہنچایا ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس لیے سپل نہیں ہوتے کہ وہ ڈر میں جیتے ہیں اور وہ ڈر کیا ہے وہ ڈر ہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا تو کام ہے کہنا کیونکہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی رہیں گے لیکن واسطویقتہ تو یہ ہے کہ لوگ آپ سے کچھ نہیں کہتے لیکن تم ہی اس سے سننا چاہتے ہو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس پہ تمہارا پورا دھیان کے اندریت ہوتا ہے اس لیے تمہیں الگ الگ باتیں سنائی پڑتی ہیں جیسا تم چاہتے ہو ویسی ہی باتیں تمہیں سنائی پڑتی ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا مند کسی کاریے کو نہیں کرنے کا ہوتا ہے تب آپ کہیں نہ کہیں سے ایک ایسے ویکتی کو کھوج لیتے ہیں جو اس کاریے کو کرنے سے منع کر رہا ہوتا ہے وہ آپ سے یہی کہتا ہے تم اس کاریے کو مت کرو یہ کاریے تمہارے لیے نہیں ہے اس کاریے کو یدی تم کرتے ہو تو تم ایسے پر ہو جاؤ گے لیکن اب تک آپ اپنے سامنے یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں میں اس کاریے کو اوشے کروں گا پر واسط ویکتہ تو یہی ہے کہ اس کاریے کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی روکے کوئی ویکتی کوئی ایک ایسی وجہ دے دے جو کاریے آپ کو نہ کرنا پڑے کیونکہ آپ تو یہی سننا چاہتے تھے جس سے آپ کے مند کو تسلی ملتی ہے اور آپ اس کاریے کو کرنے کا ارادہ بھی تیاغ دیتے ہیں لیکن یہ کمجور ویکتیوں کی نشانی ہوتی ہے جبکہ مضبوط مان سکتا والے لوگ کبھی اپنی سنتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں پر دیہن نہیں دیتے وہ کیول اپنے کاریے پر دیہن دیتے ہیں کاریے کو سپل بنانے میں پورا دیہن دیتے ہیں بس اسے یہی گیات ہوتا ہے بس یہ کاریے مجھے کرنا ہے اس کاریے کو کسی بھی حالات میں سپل کرنا ہے وہ لوگ اس کاریے کو سپل کرنے میں اپنا پورا جیجان لگا دیتے ہیں اس کاریے کو سپل بنا کر ہی دم لیتے ہیں اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کا لائک اور سیئر اور اگلے کونسے ٹوپک پر ویڈیو بنانا ہے یہ کومنٹ میں ضرور بتانا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا دوستو دھنیوار